بولو جور سے بولو جے بولے گی جے بولے گی جے بولے گی راہل یہ تم بہت اچھا کام کر رہے ہو کہ بہن سونیا جی کو کابڑ یاترہ پر لے جا رہے ہو اور تمہارے ساتھ بھی ہم سب لوگ بھی کابڑ یاترہ پر جا رہے ہیں اب تم نے دیکھو ایک ایسی کابڑ بنائی ہے جس کی ایک طرف پالکی میں بہن سونیا جی بیٹھی ہوئی ہے دوسری طرف میری طرف سیبلنگ ہے اب ہم سب لوگ مل کر کابڑ یاترہ پر جا رہے ہیں مجھے تو بہت اچھو لگ رہا ہے مہدی جی سیبلنگ کی سائیڈ میں آپ کبھی کندہ لگا کر کچھ دور چلتے ہو تو کچھ دور اگلیس جی چلتے ہیں اور کچھ دور لالو جی چلتے ہیں اور سیبرا سنگھ جی بھی چلتے ہیں ہم سب لوگ مل کر کابڑ یاترہ پر جا رہے ہیں لیکن ممی جی کی سائیڈ میں میں ہی کندہ لگا کر چلتا ہوں ممی جی کی قوائز تھی کہ میں کابڑ یاترہ پر ان کو لے کر جاؤں اور میں نے آپ سب لوگوں سے پوچھا کہ ایک سائیڈ میں کابڑ میں میں ممی جی کو پیٹا لیتا ہوں اور دوسری سائیڈ میں سیبلنگ کو لے کر چلتے ہیں آپ سب لوگ نے کہا کہ ہاں ایسا ہی کرتے ہیں اس طریقے سے ہم سب لوگ مل کر کابڑ یاترہ پر جا رہے ہیں لیکن مہدی جی کہیں پر اب تھوڑی دیر رک لیتے ہیں کافی دیر سے ہم لوگ لگاتار چلے جا رہے ہیں میرے تھوڑے سے پیر درد کرنے لگے تھوڑی دیر آرام گھل لیتے گئی رک کر ارے نہیں مہدی جی چلتے چلو بھے بالتوں میں رکنے کا کوئی بادہ نہیں ہے جدری جلدی ہم لوگ چلتے رہیں گے ادھری جلدی ہری دوار پہنچیں گے ہاں مہدی جی اگر آپ تھک گئے ہو تو سیبلنگ کو لے کر میں تھوڑی دور چلتا ہوں نہیں اگلے چلتے رہو میں بھی تو آرام سے چلی رہا ہوں مجھے تو چلنے میں بلکل دکھت نہیں ہو رہی ہے راہول بھی تو لگاتر اپنی ممی جی کو اس لے کر چلی رہا ہے لیکن مہدی جی اور راہول ایک بات بتاؤں آپ تھوڑا ہلکے ہلکے چلو بہت تیز چل رہے ہو ہلکے ہلکے آرام سے چلو یہ پالکی بہت زیادہ ہل رہی ہے میں کب سے کابڑی آترہ پر جانے کے بارے میں سوچ رہی تھی راہول تمہاری بجے سے آج میں کابڑی آترہ پر جا رہی ہوں ممی جی میری بجے سے کہا جا رہی ہو سب جی کی کرپا ہے تو ہم سب لوگ تمہیں کابڑی آترہ پر لے کر جا رہے ہیں راہول یہ تم صحیح کہہ رہے ہیں بلکل سب جی کی جب کرپا ہوتی ہے تب ہی کابڑی آترہ پر ہم لوگ جاتے ہیں سب لوگ ایک بات چھوڑ سے پھر سے بولو جے بولے کی بم بولے کی جے بولے کی بم بولے کی اور بھائی لوگوں کو ویڈیو کو لے کرو چینل کو سبسکرائب کرو